کراچی میں جمعے کے روز نماز فجر کے بعد ایک شخص دربادہ کٹا کے مجھے پوچھتا ہے آپ کے والد گھر ہیں میں نے کہا ہاں موجود ہے بیٹک میں میں نے اس کو بٹھایا والی صاحب اس سے ملنے چلے گئے تھوڑی دیر میں میں گھر میں موجود تھا گولی چلنے کی آواز آئی میں دوڑ کر سہن کے دربادے کی طرف گیا دربادہ اندر سے بند تھا میں باہر سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں پسٹول ہے اور وہ وہاں تیز قدموں سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے میں باہر کے دربادے سے جب اندر داخل ہوا میں نے دیکھا بدن سے خون نکل رہا تھا علامہ آزم تارک نیب میں ہوشی کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائے زمین پر بیٹھے ہوئے میں نے تھوڑا سا سہارا دیا شارکائی پر لیٹ گئے علیہ السویر اس وقت وہاں پہنچے وہاں کے محلہ کے لوگ وہاں پہنچے علامہ آزم تارک کو لے جانے لگے اگلی بات مجھے علیہ السویر نے بتائی اور وہ مجھے کیا کہتا ہے کہتا ہے راستے میں آزم تارک کو ہوش آیا ہم رو رہے تھے آزم تارک کو ہوش آیا ہماری آنکھوں میں آسو تھے آزم تارک نے ہوش میں آنے کے بعد پوچھا علیہ السویر روتے کس بات پھرو میرے کہ حضرت گولی لگی ہے پتہ نہیں چاند بچے گی یا نہیں بچے گی اس وقت آزم تارک نے کہا علیہ السویر آئیشہ صدیقہ کے لیے آزم تارک کی ایک جان نہیں تھی ہزار جانے پہ قربان کی جانتا تھا مجھے یاد ہے میرے دادا سفید ریش حاجی فتح محمد بڑھاپے کی اولاد بیٹے کا نام آزم تارک کراچی میں پہنچے رشتہ داروں نے کہا لوگوں نے کہا فتح محمد تیرا بیٹا بڑے خطرناک راستے پر چل نکلا ہے فتح محمد تیرے بیٹے کو جس راستے پر چلتا ہوا ہم نے دیکھا ہے اس میں زندگی کی پاک مشکلات ہیں میرا دادا میرے وارد سے مل کر کہتا ہے پتر یادہ پیر رکھنا نہیں سی پتر یادہ پیر رکھنا نہیں سی بھول جے پیر رکھ دیتے تو گھولی سینلے چھوڑ جائے میں نے پھر وہ وقت بھی دیکھا جب کراچی علامہ زیور امان ساروں کی پہنچے اور کہنے لگے علامہ آزم تارک جنگ چلو جنگ چلو جب جنگ میں آگ لگی ہوئی تھی جنگ چلو جب جنگ میں لاشے گر رہی تھی جنگ چلو جب جنگ میں روز جلاتا افتادا جنگ چلو جس کا دوسرا نام پدمنی کا شہر گولی کا شہر خون کا شہر تھا آزم تارک نے کفن بان کر جب جنگ آنے کا ارادہ کیا لوگوں سے کہا میں آ گیا ہوں مر کے بھی یہی رہو گا کہیں رہی جاؤں پھر وہ وقت بھی آیا جب راکٹ لانچروں کے حملے ہوئے اپنے ساتھیوں کے جنادے اٹھائے شبور جی میں اپنے کارکلوں کے جنادے اٹھائے وہ وقت بھی آیا جب اپنے ساتھیوں کے جنادے اٹھائے وہ وقت بھی آیا جب کراچی کی شہراؤں پر اپنے کارکلوں کے جنادے اٹھائے پھر وہ وقت بھی آیا جب حبیب الرحمان شعب ندیم مولانا عبداللہ شہید کی خبر اڑیالہ جیل کے کالکو تھڑیوں میں بیٹھ کر سنی وہ وقت بھی آیا راکٹ لانچروں کے دھماکے آئے وہ وقت بھی آیا جب قیعت و بند کی صحبت مرداش کی ساڑھے چار سال کے بعد جیل سے نکل کر جو شیر پڑا وہ سنا دوں وہ سنا دوں پہلے سمجھو دار کس کو کہتے ہیں دار دار کہتے ہیں اس پھندے کو جو گلے میں ڈالا جاتا ہے اگر اس کو کھینچ بھی دیا جائے سر اوپر ہی رہتا ہے جیل سیاہ کرتے تھے جیل کے بالوں پر رکھ لیں گے دیواروں میں در رکھ لیں گے جیل کے بالوں پر رکھ لیں گے اوے لاک کرو تم دار کا اونچا دار سے اونچے سر جب نہ بھی اونچا دار کو کرو دار سے اونچا سر رکھتا ہے اور ساڑھے چار سال میں جب میں کال کوٹھڑی میں ان سے مل لے جاتا رہا کسی تیرا باپ چوری دکیتی میں نہیں آئیشہ کی عزت کے لئے آیا یہ آج کہنے تب بندیاں نہیں ہیں ہجویں نہیں پیئے رکھ لیاں سمجھ ہی نہیں آنی میں کہا کرتا ہوں جینے اور مرنے کے بعد ہے اور بات ہے کال کوٹھڑیوں سے مسکرا کرنے کرنا اور بات ہے کال کوٹھڑیوں سے گزر گیا وقت آ گیا بارہ اکتوبر انیس سو نینہ نوے کو پروید مشرف جیسا آمیر آتا ہے نائن الیون ہوا علامہ آزم تارک افتانستان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے پروید مشرف نے قید و بند میں ڈالا ایک پرفارما بھیجا لکھ دو آپ کا تعلق نہیں دیں اور بہت سو نے لکھا اور باہر آگئے علامہ آزم تارک نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے گل تک تو تو وہ تھے تو تعلق تھا آج امریکہ وقتی طور پر غالب آگیا تو تعلق ختمیں فرمایا تھا تعلق تھا ہے رائے گا اور لاعلمسجد کے باہر کڑے آ کر کہا تھا تو امریکہ طالبان کے دن گنے گا میں تیرے دن گنوں گا آزم تارک تری بات سچی ہو گئی ہے امریکہ تار چکا ہے ملہ عمر کے ساتھ ہی آگا آزم تارک تری چردت کون آزم تارک تری جیل میں بیٹھ کر اسمبلی میں پہنچے یا نہیں پہنچے پہنچے یا نہیں پہنچے نسمت صحافہ بڑی چیز ہے کال کو اٹھڑیوں سے نکل کر ایوانوں میں پہنچے عظمت صحافہ کے دن کا بجاتے رہے یہاں تک کہ 6 اکتوبر دو ہزار تین کو شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کیا تھی نصر جگا کے جیے نمون چھپا کے جیے نصر جگا کے جیے نمون چھپا کے جیے بہت سے کہتے ہیں علام علی شیر حیدری کیا زبانی تفسرہ کرتا ہوں فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا تو کیوں نہ مرتا حیدری صاحب فرماتے ہیں ہاں جو تمہارے ساتھ ہیں وہ واشروم میں مرتے ہیں 6 اکتوبر کو علامہ آزم تارک شہید ہوئے اور راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہو کیا ہو گیا ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالے جلا کے جیے ہم کن کے ساتھ تھے ہم حق نواز کے ساتھ تھے عیسار کے ساتھ تھے جاور رحمان فرونی کے ساتھ تھے غلامان صحابہ کے ساتھ تھے جاوری کے ساتھ تھے